ہی 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 ہلو گائز ہی ہوب کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے آج میں نے انٹرو جلدی شروع کیا ہے کیونکہ گیم وہاں سے شروع ہو رہی ہے سو چوڈے ہیس آور فرسٹ جی ٹی اے فائیو گیم پلے تو بیسکل یہ تین دوست ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں بینک راپ کرنے کا کیونکہ ان کے حالات ذرا اچھے نہیں ہوتے شاید پاکستان میں رہ رہ رہے ہوں تینوں جاتے ہیں بینک میں اور وہاں پہ جو ہوسٹیجز ہیں ان کو ذرا ایک کمرے میں لے جا رہے ہوتے ہیں یہاں سے تو یہ جو ریڈ شرٹ والا ہے چیک کی شرٹ والا یہ میں ہوں اور میرا نام ہے فرینکلین اور باقی دو بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں تو بیسکلی یہ گنجا جو ہوتا ہے یہ گارڈ ہوتا ہے تو ابھی ہم ان کو ایک کمرے میں لے جا رہے ہیں اور وہ جو سامنے روم ہے نا اس میں لے جانا تھا تو مجھے ابھی ان تینوں پہ فوکس کر کے رکھنا دوتا ہے تاکہ یہ کوئی غلطی نہ کریں اندر ادھر کو نہ نکلیں تو پہلے یہ گارڈ جاتا ہے اس کمرے میں اور پھر یہ شاید مینیجر ہوتا ہے اور یہ چیک کاٹنے والا یہ تو ان سوی کو ہم کمرے میں بیٹھے ہیں اور کمرے میں جا وہ چلے جاتے ہیں تب یہ میرا جو دوسرا دوست ہے نا یہ ابھی جو ہے نا گیٹ جس میں روم ہے جہاں پہ منی پڑی ہوئی ہے وہاں پہ وہ مم فٹ کر کے آتا ہے تو مجھے اب کال کے ذریعے نا اس کو ہور نت ہے تو ابھی یہاں سے میں آکے کروں گا تو وہ جو روم ہے منی والا وہ تباہ دے گا یہ دیکھو اس کا جو دروازہ ہے نا وہ اٹھ گیا تو ابھی وہاں پہ پیسے سارے پڑے ہیں تو یہاں پہ اب میں جاؤں گا اور جتنے بھی بینک کے پیسے ہیں وہ سارے لوٹ کے اپنے بکسے ہیں جیبیں ہمیں ڈال لیں تو پیچھے میں نے بینک پینا ہوا آرہ کیونکہ بینک لوٹ نے اس لیے آیا ہے تاکہ پیسے ہوں ہمارے پاس تو یہ کمرہ ہوتا ہے یہ اس کا گیٹ ہم تباہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیشہ جو کمرہ ہوتا ہے جہاں پہ پیسے پڑے ہوتے ہیں اس کا گیٹ ہونے لوئے کا بہت بڑا بنایا ہوتا ہے تو یہاں پہ سارے پیسے پڑے ہیں اگر میں ہم سافر پیشو ہوتا ہوں کہ دیکھو سارے پیسے ہم اپنے بیگ میں ڈال لوں گا تو جتنے بھی پیسے تھے 1.78.000 ڈالرز ہیں یہاں پہ تو وہ سارے کے سارے میں اپنے بیگ میں ڈال لیا تو ابھی یہاں سے میں باہر نکلتا ہوں تو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ وہاں پہ ایک گارڈ اور تنکار رہی تو وہ مجھے کہتا ہے کہ بھائی تیری شکل میں نے دیکھ لیا تو ابھی اپنا ہینڈ آور کرتا ہوتا ہے سامنے والے کو بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ کہاں نیچے پھینک دینا تو کوئی پھینک دینا تو کوئی پھینک دینا نہیں ہے مار موگا ابھی اس گیم کا ایک بہت بہت بڑی چیز ہے وہ اچھی لگی ہے مجھے کہ آپ کریکٹر چینج کر سکتے ہیں ابھی دیکھو میرا نام ہے فرینکلنگ تھا تو اب میں سامنے والا بان گیا ہوں اور سامنے والا بان کے میں نے اس کو گولی ماری ہے اور گارڈ وہیں پہ مر گیا تو یہ بہت اچھی چیز ہے اس گیم میں پہلے جو جتنے بھی جیٹی ہیں ان میں نہیں ہے کہ آپ کریکٹر نہیں چینج کر سکتے تو یہاں پہ میں نے اس کو مار دیا ہے کیونکہ اسی بات ہے زندہ رکھنے کا فائدہ بھی کیونکہ کل کو وہ پلیس والوں کے پاس جاتا ان کو فرینکلنگ یعنی میری شکل بتا دیتا تو ظاہرہ ہم نے پکڑا جانا تھا ابھی یہاں پہ میں نے کور لینا ہے کیونکہ وہ سامنے جو گیٹ ہے ہمارے پہ میرے دوست نے بم لگانا ہے تو یہاں پہ ابھی میں کور لے کے بیٹھ جاتا ہوں تو جو تیسرا دوست ہے وہ باکے جاتا ہے اور دروازے پہ بم لگا کے باکے آئیت ہے کیونکہ یہ بیک ڈور ہے بینک کا یہاں سے ہم نے باہر نکلنا ہے تو دماغ کا ہوتا ہے اور یہاں سے پھر گیٹ تباہ جاتا ہے تو ہم باہر نکلتے ہیں یہاں سے تو میں بھی آستا آستا ذرا آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہوگا عجیب سا کیونکہ ابھی نئی نئی گیم ہے تو اس کے جو کنٹرولز ہیں ان کی مجھے سمجھ نہیں ہے خیر یہ بیک ڈور ہے یہ اوپر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا سامنے پلیس والے بھی آ جاتے ہیں تو پھر یہاں پر ہماری اچھی والی فائٹ ہو جاتی ہے پلیس والوں کے ساتھ وہ دیکھو وہ دیکھو ایک بندہ میں نے مار دیا ہے وہ ایک گاڑی کے پچھے پچھے دو تین چار اور گاڑیاں آ جاتی ہے کتنی سائی نفری آ جاتی ہے پلیس کی تو یہاں پر ہمارا اچھا برمکاولہ ترمکاولہ ساتھ وہ دیکھو سامنے ہمارا دوست ہے تو میرا کام ہے وہ دوست ہیں جو انہوں نے آگے بڑھنا ہے تو میں نے ان سب کو کور دینا ہے کیونکہ ظاہری سی بات ہے ان کو بچانا تو ابھی میں نہیں بچانا آگا میں اکیلہ رہا جاؤں گا یہاں پلیس والے مجھے ایک منٹ میں مار دیں گے تو ہم تینوں جو انہیں ایک دوسرے کو کور دے گی یہاں سے گزرے سے تو ابھی ایک اور بھی مشکل ہو رہی ہے یہ جو اس کا گرسر ہے نا گن کا وائٹ کلر کے اور ہے بھی چھوٹا ہے تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا نا بندے کی اوپر ہی نہیں آتا ہے علاکہ جو دوسری جیٹی ایز ہیں ان میں تو وہ دبائیں نا آپ رائٹ موس کلک کریں تو بندے کی اوپر سیدھا آٹومیٹکی چلے جاتا ہے اس کا کلر بھی ہو رہتا ہے بڑھا ہوتا ہے تو اتنا مشکل نہیں ہوتی لیکن یہاں پہ نظر آگا وہ کرسر بھی چھوٹا ہے اور وہ وائٹ کلر کا بلکل عجیب سا خیر ابھی مجھے اس کی سیٹنگ کا پتہ نہیں ہے سیٹنگ میں جا کہ شاید اس کا کلر بھی چینج ہو جائے وہ کچھ بڑھا ہو جائے میں بھی میں بھی ہو سکتا ہے یہاں پہ میں تقریباً جتنے بھی میرے سامنے پلیس والے آتے ہیں ان کو میں مارنا شروع کر دیتا ہوں جو میرے دوست ہیں وہ آشتہ آشتہ آگے بڑھنے ذاری سی بات ہیں ان کو میں کور دے رہا ہوں یہ ایک پلیس والا یہ دیکھو اس کو میں نے مار دیا وہ نیچے گر گیا ابھی یہ مکمل نہیں مار رہا تا شاید اس کی ٹانگوں پر گولیاں لگی ہوتی ہیں یہاں سے وہ باگنے کی کوشش کرے گا ابھی توڑی دیا پر اٹھے گا اور یہ دیکھو اس کی ٹانگ پر لگی یہاں سے باگ رہا تھا لیکن میں اس کو دیکھ لیتا ہوں اور وہیں پہ اس کو ختم کر دیتا ہوں بیالی اسی بات ہے بھائی میں بینک لورنے ہیں تم لوگ ایسی مو پھا کے آگئے ہیں میرے خیال سے بینک لورنے والوں نے اتنے سارے پلیس والے مار دی ہیں ابھی شروع میں دس پندرات ہم نے بیسے مار دی ہیں تو یہ ابھی سامنے جو جو ہم آگے جا رہے ہوتے ہیں یہ سامنے سارے پلیس والے آ رہے تھے ہیں یہ دیکھو یہ دو آئے تھے ان دونوں کو بھی ختم کر دیا تو آستا آستا میرا کریو آگے بڑھتا جا رہا ہے تو وہ پچھے سے ایک اور گاڑی آگی اس کے بعد ایک اور آ جائے گی یہ دیکھو اس میں سے بھی دو نکنے ہیں وہ پچھے سے بھوڑا ہوتے ہیں سب کو ہم ماروں گا آستا آستا میرے کو دو بینے گرہ دی ہیں اور وہ پچھے سے ایک نئی گاڑی آئیتا اس میں بھی دو تین اپنے ہوئی تھا یہ بھی گیا وافیس تو آپ نے دیکھا ہوگا خیر یہاں سے ابھی بھی میں کریکٹر بھی چینج کر سکتا جو باقی دو ہیں ان دونوں کو جگہ میں آ سکتا ہوں تو آپ جاگٹ پر دیکھ سکتے ہیں پچھے کون کا انشان بنو بھی شاید میرے لگی ہے سینے میں گولی لیکن شاید آرپا رہو گیا اور ایک میں اس کو فرق محصوص نہیں ہوا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کو گولی لگے آپ درہا سلو ہو جاؤ گے تو یہ بھی اس کی اچھی ہے اس کے بیجوائز اتنے اچھے ہیں گرافیس اتنے اچھے ہیں یہ دیکھو یہ دو عورتھے میرے سامنے ہیں ان دونوں کو بھی میں گرا رہا ہوں یہ ایک رہا گیا پچھے اس کے میں کوشش کو بڑی ہوگی ابھی اس کو ماروں گا یہی پہ ختم کرو یہ دیکھو گاڑی میں واپس جا رہا تھا اس کو میں نے گرا دیا یہی پہ ابھی ہم یہاں سے بھی آگے بڑھیں گے اور پچھے مرکہ سے ایک اور گاڑی آجائے گی اور وہ بھی آجائے گی ابھی یہ بھی ختم کیے ابھی میں آپ کو گیم کی ریجنل آسک ساند سناتا ہوں ابھی سنیے گا گاڑی آئیں گی ان کی اپنی آواز آپ پلیس فارم کی اپنی ہیں بولتا ہے ہماری اپنی ہیں تو دیکھو آپ نے سنی ہوگی نا ساری آواز کتنی کی رہا تو یہاں پہ ہمارا ایک دوست آ رہی بار کھڑا تھا ذہا لیسی بات ہم گاڑی میں ہی آئے تھے روب کرنا تو پھر گاڑی میں ہی آنا ہے تو وہ مارا ویٹ کر رہا ہوتا ہے یہاں پہ تو ہم واپس گاڑی میں بیٹھتا ہوں پوچھتے ہیں کہ بھائی اتنی دیر کیوں کیوں کہ تم لوگوں نے جاتا ہوں اتنی دیر کیوں کیوں کہ تم لوگوں نے تو یہاں پہ ہم ذرا خوش ہو رہتے ہیں کہ ہم پاس مکلیں ہم سے اور اب وہ کافی میر ہو جائیں گے تو ہم آگے جا رہے ہوتا ہے میں پتہ ہوں چلتا ہمارے پیچھے گاڑی آ رہا دیا تو ان کے ساتھ مارا اچھا مقابل آتا ہے تو ہمارا ڈرائیور ہے یہ ذرا ڈرگوگ ہوتا ہے تو یہ بھی آستا آستا چلا رہا چلا اس کو ٹکر ہو جارہا بھی نہیں مارتا تو پلیس والا آتا ہے تو اس کے یہ خوشہر پہ لگیا گوڑی اور اس میں ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا تو اب وہ فرینکلن یعنی میری باری آئے دیا میں گاڑی چلا رہا تو مجھے پتہ ہوتا ہے کیا کرنا میں اس کو ٹکر مہا تو وہ سیدھی بیٹی ہے درخت میں جا گاڑیوں کی تباہ ہوتی ہے یہاں سے ہم باچ نکلتے ہیں ابھی پھر میرے زاہر سے بات ہے میں نے ڈرائیونگ کیا تو مجھے ڈرائیونگ کرنی بھی ہے اس کی ڈرائیونگ بھی مشکل ہے بلکل لائف رائٹ کو بہت زیادہ آئیتی ہے ابھی یہاں پہ سامنے سے بھی فلیس آئیتی ہے ہمارے پیچھے بھی لگ جاتی ہے فلیس تو ابھی یہاں پہ مارلے مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سامنے بھی ان کا بلاک لگوا ہے فلیس کا تو بچنے کی ایک ہی رہا ہوتی ہے کہ رائٹ پہ جہاں سے ٹرین گزرتی ہے ٹرین کے گزرنے سے پہلے پہلے ہم نے گزرنا ہے تو یہاں پہ میں فل بغاگ لے کے جا رہا رہا اور یہ تقریباً گزر جاتی ہے ہمارے ہلکی سی ٹکر ہوتی ہے درخت پہ بڑے زور سے بجتی ہے گاڑی ماری تو وہ جو پلیس والے ہوا پیچھے رہ گئے ہیں اب ہم نئے ایریے میں پتہ نہیں کون سا انجان سا ہی ہے ہمیں پتہ کوئی نہیں تو ہم یہاں گاڑی سے نکل دیں ہلکی ہلکی سی چوٹے لگی ہوتی ہیں فرینکلین یہ میں ہوں میرے سارک پہ اور موں پہ چہرے پہ چیکس پہ یہ دیکھو لگی ہے کیونکہ زیادی سی بات میں ڈرائیور تھا مجھے زیادہ چھوڑ لگنی ہے تو وہ دوسرا بندہ کہتا ہے کہ یار نہ باغو اب جہاں کو بھی باغا جاتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں نہیں یار جو مارا پلان ہے اس پر سٹک رہنا جو جو ہم نے کرنا تھا وہی تو کہتے ہیں نہیں جی بس نکلو یہاں سے تو یہاں پہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا ارہا ڈی ایک آننون بندہ ہوتا ہے وہ میرے دوست کے وہ سینے پہ مارتا ہے گولی اور وہ وہی پہ مر جاتا ہے کیوں زیادی سی بات اس کے دل پہ لگی ہے گوڑی تو وہ وہی پہ مر جاتا ہے تو میں ہوں اب فریکلن اب میرے بھی یہاں پہ نا بازو پہ لگتی ہے حال کسی گولی تو میں بھی گل جاتا ہوں یہاں پہ جو مارا تیسرا دوست ہوتا ہے اس کو میں کہتا ہوں دفعہ عجبہ آگئے یہاں سے بچنا ہی تو بچ جائے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں لے کے جاؤں گا لے کے جاؤں گا اتنے میں اور پلیس آجائے گی ساتھ سے تو میں اس کو یہی بتا رہا ہوں کہ دفعہ ہو جائے باز جائے اب یہ اور پلیس آگئے اب میں کریکٹر رہنا ہے جو اس میں موو ہوگا جائے اب یہاں پہ میں ان کو مارنے شروع کر دیتا ہوں زیادی سی بات ہے ایک دوست میرا انوازی فضل کر دیا ٹھیک ہے ایک اب جخمی پڑا ہوا ہے یہاں پہ تو میں ذرا غصے میں آگئے ان لوگوں کو مارنے شروع کر دیتا ہوں غصے میں بھی ہوتا ہوں اور اسے بہت زیادہ ڈرہ بھی ہوتا ہوں تو یہاں رکس پر سیدھا ملے ابھی میں ان کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوں یہاں پہ ابھی جو مارا دوسرا فرینکلن تھا وہ اسی چیز کو فائدے ملا کے وہاں سے باگ جاتا ہے اب فرینکلن بات جاتا ہے پیچھے میں رہا ہے تو ایک مارا دو پیسے مار گیا تو یہاں پہ جب میں دیکھتا ہوں اور دا پلیس آگیا تو میں یہاں سے باگے کوشش کرتا ہوں تو میرے ذہن میں داری سے بات یہی خیال آئے گا جب میں ان سے بچنا تو میں اس کو ہوتیج نہ لیتا ہوں اس کو میں پکڑ کے آگے کرتا ہوں ان لوگوں کے ساب میں تاکہ مجھے کچھ کور بھی مل جائے کہ میں ان کو آگے کار دیتا ہوں یہاں سے باگنے کوشش کرتا ہوں وہ لوگ پکڑتے ہیں اس کو پھر کہتا ہے اس کے پیچھے لگو اس کو پکڑو پھر مجھ یہاں سے موقع ملتا ہوں اور میں یہاں سے شوٹ لگا کے باگ جاتا ہوں وہ ہو جا رہا ہوں میرے سے پیچھے گولیاں چلاتے ہیں لیکن باہرحال میں بات جاتا ہوں وہاں سے بات جاتا ہوں خیر فرینکلنگ بھی بات جاتا ہے وہاں سے اور پھر یہ نا گورنمنٹ کے کاغذوں میں شو کروانے کے لئے کہ میں مار گئے ہوں کیونکہ پیسے تو اس کے پاس آ رہے ہوتے ہیں تو گورنمنٹ کے کاغذوں میں شو کروانے کے لئے یہ اپنی جھوٹا اس طرح فیونرل بنواتا ہے یہاں پہ کہ کسی کی لاش ہوتی ہے تو اس پہ اپنے سار اکاغذات بنواتا ہے اب یہ فرینکلنہ ہے یہ درہت کے پیچھے یہاں پہ کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ ڈکلیئر تروہ رہتا ہے کہ میں مار گیا ہوں تو ابھی تو کافی امیر ہو گیا ہوتا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ اپنی کوٹھی بنواتا ہے اتنی پیاری گاڑیاں سار وہ آگیا ہے یہاں پھر آپ کو پتہ چال جائے گا تو یہاں پہ بلکل یہ کروا دے گا کہ مر گیا ہو گا اس کی ختم ہو گیا ہوا یہاں پہ بالکل تو یہاں سے مین گیم شروع ہوجاتی ہے گرینٹ آٹو فائیو تو یہاں پہ یہ سائیکیٹریس کے پاس جاتا ہے ابھی سینز آئیں گے آگے سائیکیٹریس کے پاس وہاں پہ یہ بتا رہا تھا یار میرے بچے بھی نہیں ٹھیک کافی عرصہ بات وہاں پہ بتا تھا یار میرے بچے بھی نہیں ٹھیک وہ اچھے نہیں ہے وہ بچہ جو ہے وہ وہ ایسے ہی گندہ مندہ رہتا ہے سارا میری بیٹی وہ بھی نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ سائیکیٹریس کو بتا رہا تھا تو سائیکیٹریس سے بتاتی ہے اچھا اچھا یہ یہ چیزیں کرو آپ نے اپنے بچوں کی تربیت بھی نہیں آچھی کی فلانٹنگ یہ ہی ہوتا ہے داری سبازہ حرام کا پیسہ بچوں کو کھلائیں گے تو بچے تو خراب ہوں گے ساری زندگی خراب ہوتی ہے یہی چیز مارے پالیٹیشنز کی بھی ہے پاکستان کے تو خیر یہاں پہ بلکل نا وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے اور یہاں سے مین مشن شروع ہو جاتا ہے خیر اب یہاں سے مین گیم شروع ہو جاتا ہے یہ دو بندے ہوتے ہیں دونوں تقریباً چور ہوتے ہیں تو یہ گاڑیاں چوری کر کے نا جو ایک ڈیلر ہوتا ہے جو گاڑیاں بھیجتا ہے اس کو جا کے دیتے ہیں تو وہ ان کو پیسے دیتا ہے اور جو بھی گاڑی میں چوری کر کے لے کے جاتا ہے اس کا کلر ہر چیز چینجز کر کے نا رینیو کر کے بھیجتے ہیں تو دیکھو کتنی پیاری گاڑی ہیں اب دونوں ریسنگ کر رہے ہیں تقریباً آپ دیکھیں سکتے ہیں اتنے اعلیٰ قسم کے گرافکس ہیں اب ہاتھ چیز دیکھ سکتے ہیں سایہ دیکھتا ہے دو اوپا رہی ہے تو اب یہ اس پر بیٹھ جاتا ہے اب بھی دیکھیں گاڑی گاڑی گئی ہے وہ دیکھو پیچھے سے چھات بھی پیچھے چلے جاتے ہیں اس کی ڈکی بھی اوپر ہو جاتی ہے تو آپ بھی اندازہ لگا رہے ہیں کیسے ریالسٹی ٹائک ہوگی ہے تو اب ہم دونوں نے جانا ہے اور جو ٹیلر ہے اس کے پاس گاڑی لے کے جانی ہے ابھی ہم دونوں بگا رہے ہیں تو یہاں پر گاڑی چلاتے ہوئے کافی مجھے آپ نے نور کیا ہوا ہے مشکل لاغ دیا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اتنی تیز سینسیٹیوٹی ہے ان کی لائک میں ایر فاسپیٹ کھیلتا رہا ہوں یا جی ٹی اے وائی سی ٹی سینسیٹیوٹی نہیں ہے گاڑیوں کی لیکن اس میں آپ لیفٹ کو ہے رائٹ کو دھوائیں گے بہت زیادہ ایک دام سے مڑ جاتی ہے تو یہ اس گیم کے اچھے ہونے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ہیوی گیم ہے اس میں ہر چیز انہوں نے پر فیکٹ قسم کی ڈالی ہوئی ہے تو یہ اسی چیز کی علامت ہے کہ بہت انہوں نے محنت کی ہے اس گیم میں اور ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیسے ریالسٹی ٹائپ کی گرافکس بھی ہیں آپ کو ایسے لگے گا دیئے کہ ابھی آپ سن نہیں سکتے ہیں آواز بھی پیچھے لوگ اچھا ایک اور چیز بڑے مزے کی ہے میں کسی کے پاس سے گذاروں گا نا گاری تو لائک وہ بولے گا مجھ یہ آگالی دے دے گا کیونکہ جس طرح میں ڈرائیونگ کار رہا ہوں اس کے پاس چلا ہوگا نا تو وہ آگے سے کہے گا فگیتہ سہی طرح چلا کی اب مار رہی تو اس طرح ایون کسی گاڑی کو بھی ٹک کر ماروں گا نا جس طرح جیتی ہے سین ایڈر ہے باہر نکل کے آپ کو بھی کئی معنیلہ پڑتے ہیں ویسے نہیں ہے لیکن وہ یہ ہے کہ دو تین گالیاں دے گا سائٹ پر اور کسی کو بھی یہ اور شاید آپ کو وعد بھی ہے اب یہاں سے گزرا ہونا وہ جو دو تین بندے وہاں پہ کھڑے تھے نا ان کی وہ لائدہ کریں گے اور کوئی اس طرح کا سیل نہیں ہے کہ ہر بندہ سیم ورڈ کہے گا یا اس طرح نہیں بلکل ہر ایک کہنا بلکل علیدہ کہ ہر کو یہ لائدہ قسم کی گالی بھی گالی بھی لائدہ قسم بھی دے گا اور آپ کے ساتھ ڈیل بھی لائدہ طریقے سے کرے گا یہ شاید ابھی گولڈ فورٹ گولڈ فورٹ تو نہیں ہے ٹینس کورٹ وہاں پہ آگئے تھے اور آپ میں ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہوگئی کہ جہاں جہاں پہ میری گاڑی لگتی ہے نا اسی اسی سائٹ پہ نشان بھی پڑتا ہے لیکن اس طرح نہیں ہے کہ گاڑی میری آگے سے لگ رہی ہے ڈو ٹی پیچھے سے ہے بلکل ریالسٹک ٹائپ کی گیم بنی ہے اور میں مجھے آپ کو دیکھتے ہو اتنا مزا آ رہا ہوگا تو اب خود دیکھیں کہ سوچیں کہ میں کھیر رہا ہوں تو مجھے کتنا مزا آتا ہوگا تو یہی چیز اس چیز گیم کی خوبی ہے ابھی ہم دونوں جا رہے ہیں ساتھ ابھی شاید گراج ٹائپ کرو گئے وہاں پہ ہم جاتے ہیں دونوں وہاں پہ گاڑی کری کرتے ہیں مسئلہ یہ ہے ہمارے پیچھنا پلیس لگ جاتی ہے ابھی دیکھو آپ جس طرح کی مارے ڈرائیونگ چارز ہی ہے یہاں پہ بندوں کو بھی اوپر سے یہ فوٹ پاتھ ہے وہاں سے بھی ہم گزر رہے ہیں ظاہری سی بات ہے پلیس نے تو لگنا لگنا پیچھے اور اتنی تو اتنے بڑے شہر کی پلیس جو اتنی بڑا شہر ہونا اتنا خوبصورت اس کی پلیس بھی اتنی ایکٹیو ہوتی ہے تو وہاں پیچھے لگنی لگنی ہے بہرال ابھی میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں اور ایک اور چیز ہے کہ وہ میرے سے باتیں بھی کار رہے ہیں اوہو بائیک والا اڑ گیا بائیک والا اڑ گیا یہ گراج ہے یہاں پہ ہم دونوں ادھر سے میرے کیا سے دوسرے جائیں گے جیسے نیکس گراج ہوگا وہاں پہ جا کے ہم بات کریں گے تو خیر جو جو ہم آگے جا رہے ہیں وہ دونوں باتیں بھی کار رہے ہیں میں اس کو جواب بھی ساتھ ساتھ دیتا جا رہا ہوں یہ بڑی اچھی ایک قسم کی چیز ہے کہ آپ نے ہینٹ پر گیرہ لگائی ہو رہے ہیں بڑے سپیکر رکھے ہوں وہ پہ آپ کو ایک علاہدہ ہی مزا آئے گا بہت مزا آتا ہے بندے کو کھیلتے ہوئے آپ کو بالکل ریالیسٹک ہے آپ خود یہ کار رہے ہیں سارا کچھ اوری بھی آپ نے کی ہے سب کچھ تو یہاں پہ ہم دونوں کھڑے تو وہ کہیں اور کو نکل جاتا ہے اور میں کسی اور طرف کو نکل جاؤں گا تاکہ میرے پیچھے سے پولیس اتر جائے اور پولیس اتروانے کا بھی نا طریقہ سیم ہی ہے تقریبا لائک آپ نے باگتے رہنا باگتے رہنا جس روپے بھی پولیس ہوگی نا ابھی لیفٹ پہ نیچے کارنل پہ دیکھیں بیپ میں نا وہ جہاں جہاں پہ ریڈ ریڈ کلر کی دکھ رہی ہے نا وہاں پہ آپ پتہ چال جائے گا کہ یہ پولیس ہے اب ادھر آئے گی بھی سامنے سے پولیس نا تھوڑی دیر تک آپ پتہ چال جائے گا ہاں ہاں یہ پولیس کی گاڑی ہے تو پولیس سے بچرے کا یہی طریقہ ہے جس طرح باقی گیمز میں تھا نا کہ آپ باگتے جائیں باگتے جائیں باگتے جائیں جتنا آپ پولیس سے دون نکلیں گے نا اتنا ہی آپ کا فائدہ ہے اس طرح پھر پولیس نا پچھے آٹ جاتی ہے آپ کے پچھے نہیں آئے گی تو میری بھی کوشی یہی تھی کہ جتنے ہی جلدی ہو سکے میں ان سے جان چڑھوال ہوں باگتے ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں ہوتا یہ سامنے سے پولیس آ جائے گی ابھی پولیس کی گاڑی ہیں یہ یہ جاری پولیس تو دیکھیں آپ نے پولیس کی گاڑی کی گاڑی پیاری ہے بائرہ اچھا میں اس کے ساتھ یہ کہا رہا تھا جیسے میڈ فار سپیڈ میں کرتے ہیں کہ گاڑی اگر آ گیا تو کسی ساتھ اس کے لگا کے لیفٹ کموڈوگنوں کی گاڑی پھر فل کروم جاتی ہے لیکن یہاں پہ ایسا نہیں تھا کہ لائکن کی گاڑی نہیں ہے میرے ذہن میں یہی تھا یہ دیکھا ابھی گاڑی جہاں جہاں سے اچھا میری ٹکر ہوئی ہے وہاں وہاں پہ بالکل نشان ہے اور ایسا بھی نہیں کہ تھوڑے دیر بعد نشان ختم بھی ہو گیا ہے یہی گیم کی کام ہے اب یہ جو ریالسٹک ہونے کے لامت ہے ذہنی سے بات ہے یہ ایک اتنی بڑی گیم بھی ہے ہاں ایک اور بات مجھے بتانی یاد نہیں کی رہی کہ اس گیم کا جو ٹوٹل سپیس تھا نا وہ سکسٹی جی بھی تھا تقریبا سکسٹی ففٹی نائن جی بھی تقریبا سکسٹی ہو گیا تو سکسٹی نائن جی بھی اس کا سیٹ اپ ہے اب نا تو آپ خود ہی سوچ لیں کہ اتنا بڑا سیٹ اپ ہوگا تو ذہنی سے بات ہے گیم بھی ریالسٹک ہوگی تو خیر یہاں سے میں بچ کے بالکل ان سے میری پوری کوش ہوتی ہے باغ جو تو کافی آگے نکلوں گا پھر جا میرے پیچھے سے نا ہر چاہی گی ابھی میں یہاں سے موڑی ہے کیوں آگے اسی راستے پر نا دوبارہ دیکھ رہا تھا میں پلیس کڑی ہوئی گیا ظاہری جو بات ہے اتنا دون نکلا ان سے بچ کے دوبارہ تو ان کے چنگل میں تو نہیں نا پھنسنا تو خیر ابھی میرے پیچھے سے پلیس کی جو گاڑیاں وہ اتر گئی ہیں تو ابھی میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نشان بن گیا یہ نا نشان ہے ڈیلر تک جانے کا جس کو میں نے جا گاڑی بیش نہیں ہے جس کے لئے میں کام کر رہا ہوں کہ کسی بھی میر بند ہے گاڑی اس کی چوری کی گاڑی چوری کر کے اس کے پاس لے گئے اس کو جا کے دی تو اس نے مجھے پیسے دینے اور بعد میں یہ گاڑی کی چینج کر کے نا پینٹ وغیرہ اور انجن وغیرہ یہ ساری چیزیں چینج کر کے وہ واپس کو نہ دوبارہ اتنے پیسوں میں ہیاں اس سے مہنگے پیسوں میں بیش دے گا تو اس کی کئی فائدہ زیادہ ہے اس کو تو فری ملیا نا خیر میں چور ہوں میرا بھی کام ہوتا 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 رہے گا ساسا تو ابھی ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنے یہ دیکھو اب یہ جیپ ہے اور یہاں پہ نا آپ کو ہر قسم کی گاڑی مل جائے گی لائک آپ رینج روور بھی آپ کو یہاں پہ لوگ چلاتے ہوئے مل جائیں گے یہاں پہ کیڈی لیک بھی مل جائے گی آپ کو لیمبرگینیز بھی مل جائیں گی آپ کو ٹیکسی گندی سے گندی گاڑی بھی ہیوی بائک مل جائے گی سکوٹی مل جائے گی ہر دنیا کی ہر قسم کی گاڑی مل جائے گی اور ہر کپنی کی ٹھیک ہے کوئی بھی ایسی نہیں ہے کپنی جس کی گاڑی نہ ہو یہاں پہ تو یہ بڑی اچھی بات ہے اور باقی ایک دو اور اپشن بھی ہوتے ہیں وہ چیٹ ہوتے ہیں میں نے اگر پاکستان کا جس میں چیٹ لگایا ہوا تو پاکستان میں جتنی بھی گاڑیاں ہوگی مہران ہوگی کوئی کسی قسم کی ہوگی نا گاڑی وہ یہاں مل جائے گی خیر ابھی ہم اس کے گراج میں پہنچ گئے ہیں یہ پریمیم ڈیلکس موٹر سپورٹ ہے شاید تو یہ یہاں پہ وہ سامنے ڈیلر کھڑا ہوئے یہ میرا دوست ہے یہ پہلی پہنچ گیا ہوا یہاں پہ کہتا یار کہاں رہ گیا تھا اتنا لیٹ ہو گیا چلا میں تجھے نا ڈیلر کے پاس لے کے جاتا ہوں تو وہ ڈیلر کھڑا ہوئا ہے اس کے ساتھ پہلی بچہ بیس کر رہا تھا شاید اس نے گاڑی بیش نہیں ہوتی اس کو تو بتا رہا تھا کہ پیسے زیادہ رہا مجھے پیسے ہوں سے ضرور تھا بلا بلا مجھے ایسے نہیں پتا تو ابھی میں آپ کو بعد میں جا کر بتاؤں گا یہ بچہ گون ہے تو اس میں سے یہ بیٹا ہے اس کے ڈیلر کے ساتھ گاڑی بیچنے کی ڈیلنگ کر رہا تھا تو یہ بگڑا ہوتا ہے اس کی آتے بھی نہیں ٹھیک ہوتی ساری تو یہ اس ڈیلر کے ساتھ ڈیلنگ کر رہا ہوتی ہے کہ بیچنے ہو گا تو زیادہ سے بعد جس کی گاڑی ہو وہ ہی بیچ سکتا ہے تو یہ آگے بتا رہا ہے کہ نہیں اس کو پتہ نہ چلے میں نے بیچنے آج بلا بلا جو بھی ہے تو وہ کہہ رہا تھا بھائی یہ طریقہ نہیں ہے بیچنے کا ایسے نہیں میں لے سکتا تم سے گاڑی تو یہ ہم دونوں جو چور ہیں نا ہم باتیں کہ رہے تھے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے یار میں جا رہا ہوں تو کام تو میرا ہو گیا میں اس کو دینے تھے پیسے اس نے بعد میں مجھے دے دینے اتنا رولا کوئی نہیں آیا تو یہ گاڑی ہے جو میں نے اپنے لاکھے کھڑی کیا تو ہم ہم بھی دونوں جو دوست ہیں چور یہاں سے نکلیں گے اور میں اس کو لے کے جاؤں گا اپنے گار اصل میں ہم دونوں کی دوستی بھی ایسی ہوئی ہے کہ ہم دونوں نہ ہوتے بھی ہم سائیں ہیں ایک دوسرے کے تو ظاہر اسی بات ہے کیا کہ اچھا یہاں پہ میں بھی دیکھ رہا تھا ان دونوں میں سے کون سی گاڑی چلا ہوں لیکن یہ ہم نے گراج ملا آکر کھڑی کار دی ہیں وہ یہ رینیو ہونے کے لیے یہاں پہ پڑی ہوئی تو یہ ہم چلا نہیں سکتے وہ باہر کھڑی ہوئی ہے وہ بھی تقریبا پہلے کی چوڑی کی گاڑی ہے تو ہم نے اتنے زیادہ اس کے لیے کام کیا بندے کے لیے اس نے ہمیں گاڑی بھی ایک فری دی ہوئی ہے تو خیر ابھی ہم گاڑی میں بیٹھیں گے اور اپنے گار چلتے ہیں اور یہ میرا مالیدہ آ رہی ہے تقریبا ایسی دوست مانچوریاں کار کر دی تو یہ دیکھو یہ کتنی پیاری گا رہی ہے حالانکہ اچھا ایک اور بات یہ جو گاڑی ہے نا یہ اس شہرمن گاڑیوں میں عام گاڑیوں میں مانے جاتی ہے آگے آپ سوچ لیں کہ کتنی اچھی اچھی اور پرفیکٹ پرفیکٹ قسم کی گاڑیاں ہوں گی ہیں اور ایک اور اس گیپ کی بڑی اچھی بات لگی ہے مجھے مائپ میں نا آپ کو ہر چیز آپ نے کسی مشن پر جانا ہے نا تو آپ کو آر ایڈی آپ کو روٹ بنا کر وہاں پر دے گا ابھی میں گھر جا رہا ہوں نا تو وہ بالکل ساتھ روٹ بنا ہوا ہے مائپ پر تو اس کے تھو میں جا سکتا ہوں گا تو اب یہ الحفدللہ رائٹ پر وہ رکھنا تو یہ ہمارا گھر آگیا یہ نہیں اس کے ساتھ والا میرا گھر ہے تو وہ سامنے نا میرا گھر آجا وہاں پہ میں نے گاڑی کریا یہاں میں گاڑی کروں گا اور ہم دونوں واپس آجائیں گے اور وہاں کی بات میں آپ کو دیسنا ہوگا اندونوں کی بچہ نا اللہ میں ہم ایک ہمارا یہاں پہ اس کو گالی دے کے جاتا ہے کہ بھائی تو کیا چیز ہے نہیں تیرا ہیرکات ٹھیک ہے عجیب سا تو کیا بندر دیکھتا ہے اچھا خیر یہاں پہ میں اپنے گار آجاتا ہوں یہ میرا گار ہے تو گار میں صرف میری بیوی ہوتی ہے بچے میرے خیال سے کوئی نہیں آئے تو یہ میری بیوی بیٹھی ہوتی ہے اصل میں نہیں ہے اصل میں میری بیوی کوئی نہیں آئے تو یہ میرا روم ہے تو یہاں پہ مارا نا تقریبا پہلا مشن پاس ہو جاتا ہے جس کا نام ہے فرینکن این لہمار تو یہاں پہ میں آپ کو رومز دکھاتا ہوں یہ ہے ہمارا ٹائلٹ اور واش روم یہاں پہ نہ آنے وغیرہ کے لئے اور یہ کوئی کتنی اچھی چیز ہے کہ وہ شیشے میں میں دیکھ سکتا اپنے آپ کو اور یہ ہمارا بگوان بنا ہوا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا شاید انڈین ڈرامیت ان میں آتا ہی ہے تو یہ میری بیوی ہے یہ اس کا روم ہے اچھا کمرے تو پیارے ہیں اور وہ دیکھیں نا کتنے ریالیسٹری ٹیپ کیا کہ باہر سے دوپ بھی کمروں میں آ رہی ہے تو یہ سٹور ہے اس میں گادمند چیزیں رکھتے ہیں یہاں پہ اور یہ ہمارا کچن ہے اور صبح کے تقریبا پونے ایک بات چلیں تو ابھی تھوڑی سی بیئر پی لیتے ہیں ظاہری سی بات ہے چوری کیا ہے پوری اتنی کام کیا ہے اس کے بعد بھوکتا لگتی ہے نا تو ابھی یہاں پہ میں نے بیئر پی لیا ہے تو ابھی میں واپس جاؤں گا اور یہ جو کمرہ نا یہاں پہ کھانا وغیرہ بیٹھ کے کھا لیتے ہیں اور یہ ہے ہمارا ٹی وی لانچ اور یہ ہے بی بی بیٹھ کے ہی میری ٹی وی اگرہ دیکھ رہی ہے اور ایک اور مازے کی بعد آپ کو پھر کبھی دکھاؤں گا میں یہاں پہ میں ٹی وی بھی دیکھ سکتا ہوں چینل ہوگی رہا ہے جو وہ بھی چینج کر سکتا ہوں تو یہ ابھی میرا اپنا روم ہے اور روم میں آپ کو دکھاتا ہوں عجیب سہی ہے لا سینٹوس اونس یو تو روم تو تقریبا ٹھیک ہے اور یہاں پہ جب بھی میں نے گیم سیو کرنی ہو اپنے بیٹھ کے قریب آگے ای کو دبانا ہے تو میری گیم سیو ہو جائے گی اور یہاں پہ میں سوچے ہوں گا کہ پھر یہاں پہ میں سیو کر سکتا ہوں اور یہاں پہ علیدہ سے آ جاتا ہے کہ ہاں آپ نے کون سے والے پہ سیو کرنی ہے تو پہلے ایک دو میں نے سیو کی شاید تھوڑی سی کھیل دی تھی تو یہاں پہ میں کریئرٹ نیو سیو اور یہاں پہ میں فرینکلن اور لیمار والا جو مشن ہے جو کہ کمپلیٹ ہو چکا ہے یہاں پہ سیو کرنوں گا میں اور سیو کرنے کے بعد یہ دوبارہ سے آگے سے شروع ہو جاتی گیم کہ ابھی یہاں پہ آپ ٹھیک نیکس مشن کرنا ہے اچھا تو اس طرح کر کے ہمارا پہلا مشن الحمدللہ الحمدللہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور لائک آپ نے انجوائے کیا اور گزاری سی بات آئی ہے میں پوری سیریز شروع کروں گا اور دیکھیں کتنے دنوں تک جاتی ہے دنوں تک نہیں مشنز تک تو آستہ آستہ ہمیں اردانہ اردانہ تو نہیں شاید دو دنوں بعد کیونکہ لمبا گیم پلے ہوتا ہے ساتھ وائس آور بھی کرنا ہوتا ہے ذرا مشکل ہو جاتی ہے اور ساتھ کچھ ایڈیٹنگ وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ ذرا پھر مشکل ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ریگولر اپلوڈ کرتا رہوں گا اور آپ انجوائے کریں گے خیر پہلا مشن بھی آپ نے انجوائے کیا ہی ہوگا ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ ابھی نیکسٹ مشن میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تو تب تک کے لیے اللہ حافظ ٹیک کیئر